سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرنجاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نیپ کو ختم کر دیں مرنہ یہ پاکستان کو ختم کر دے گا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کوئی شخص حکومت کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں اپوزیشن میں دم نہیں انہیں سہولتیں اور ریایتیں چاہیئیں شیخ رشید کہتے ہیں آصف زرداری نے کرمنل پروسیجر میں پی ایج ڈی کر رکھی ہے رمضان شگر مل کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت ملزمان کا سہت جرم سے انکار کرونا وائرس سے ایک دن میں اکیس افراد جا بہا اب تک چھہ ہزار پینتیس اموات ہو گئیں چوبیس گھنٹوں میں سات سو ستائیس نئے کیسز رپورٹ چھے اگس انیس سو پیتالیس کا خوفناک دن ہیروشیما اور ناگساکی میں دو بم دبماکوں کے نتیجے میں ایک لاکھ انتیس ہزار سے دو لاکھ چھبیس ہزار افراد حلاف ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی نے کہا ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نیپ کو ختم کر دیں ورنہ یہ پاکستان کو ختم کر دے گا آج ہر ادارہ زوال پذیر ہے عوام مشکل میں ہیں دو سال سے انکوائری شروع ہے لیکن ریفرنس دائر نہ ہو سکا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے ذرائع اب لا گیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دو سال سے انکوائری شروع ہے مگر ریفرنس دائر نہیں ہو سکا اپنی اور خاندان کی ہر ٹرانزکشن نیپ کے حوالے کی تھی میرے اور بیٹے کے اکاؤنٹ کے پیسے پر ٹیکس ادا کرتے ہیں دو سال کے بعد الزام لگا ہے کہ آپ نے میس یوز آف اتھارٹی کی ہے ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے تو میس یوز آف اتھارٹی میں کہتا ہوں پہلے یہ بتا دے نیپ کے اتھارٹی ہوتی کیا ہے دوسری جانب ایلن جی کے گیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق کرپشن کیس میں قومی احتساب بیورو نے زمنی ریفرنس دائر کر دیا ہے جس میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے صاحبزادے عبداللہ خاکان عباسی سمیت پانچ نئے ملزمان نامزد کیے گئے ہیں نیپ کے زمنی ریفرنس میں عبداللہ خاکان عباسی، فلپ نائٹ مین، محمد امین اور ائر بلو کے ایم ڈی چودی اسلم کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے نیپ نے زمنی ریفرنس میں موقف اپنایا ہے کہ شاہد خاکان عباسی سمیت تمام ملزمان نے ایلن جی کا غیر قانونی ٹھیکہ دے کر عوامی عہدے اور اکتیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے نیپ کے مطابق ملزمان نے نیجی کمپنی کو ایلن جی کا ٹھیکہ دے کر چودہ عرب روپے کا نقصان پہنچایا ہے جبکہ اس کیس میں قومی خزانے کو مجموعی طور پر اکیس عرب روپے کا نقصان پہنچایا گیا جو کہ آئندہ دس سال میں بڑھ کر سیتالیس عرب روپے ہو جائے گا نیپ کے مطابق شاہد خاکان عباسی سمیت دگر ملزمان نے کرپشن اور منی لانڈنگ بھی کی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اس اپوزیشن میں وہ دم نہیں جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس اپوزیشن کو سہولتیں اور ریایتیں چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ موجودہ ریلوے ٹریک پر آئی روز ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں ایم ایل ون منصوبے کی تکمیل میری زندگی کا مشن تھا ایم ایل ون ٹریک سے سسٹم خودکار ہو جائے گا ایکنک نے کراچی سے پشاور تک ڈبل ٹریک منظور کیا ہے منصوبے میں نوے فیصد منظور پاکستان سے ہی ہوں گے ایم ایل ون ٹریک سے سفر کا دورانیاں کم ہو جائے گا اس سے ٹرینوں کی تعداد 34 سے بڑھ کر 146 ہو سکیں گی ایم ایل ون منصوبے پر بھی اسی سال کام شروع ہو جائے گا ایک ٹینڈر کرنے پر تین سال میں ایم ایل ون منصوبہ مکمل ہو جائے گا دو ٹینڈرز پر ساڑھے تین اور تین ٹینڈرز پر پانچ سال لگیں گے وزیرے ریلوے نے کہا کہ انشاءاللہ امران خان پانچ سال مکمل کریں گے نیب ازاد ادارہ ہے کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے ہمارے لوگوں کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اگلے چار سے پانچ ماہ بہت اہم ہے اپوزیشن کا جلد مطالبہ ہوگا کہ نیب ختم کرو لیکن ہم امران خان کے ساتھ ہیں اس ماہ اے پی سی نہ ہوئی تو اگلے ماہ محرم شروع ہو جائے گا ہمارے لوگوں کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے احتساب عدالت نے رمضان شگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کر دی دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے ستائیس اگلز کو وقلہ سے دلائل طلب کر لیے جبکہ گواہوں کو شہادتوں کے لیے بلایا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں احتساب عدالت کے جج امجد نظیر چودی نے رمضان شگر ملز کیس پر سمات کی قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ جیل حکام کی جانب سے حمزہ شہباز کو بھی پیش کیا گیا دوران سمات شہباز شریف کے وقلہ نے فرد جرم آئیت کرنے کی مقالفت کی اور استدعہ کی کہ تیاری کے لیے محلت دیں اور فرد جرم کی کاروائی موقع کی جائے عدالت نے رمارکس دیئے کہ یہ کیس فرد جرم کی کاروائی کے لیے فکس ہے ہم کوئی سرپرائز نہیں دے رہے اپوزیشن لیڈر کے وقیل نے عدالت سے استدعہ کی کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس طلب کر رکھا ہے شہباز شریف نے اسلام آباد جانا ہے جانے کی اجازت دی جائے عدالت نے رمارکس دیئے کہ شہباز شریف پر فرد جرم آئیت ہونی ہے وہ ادھر ہیں اپوزیشن لیڈر اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں صدر مسلم لیگ نون دوران سمات کمرہ عدالت میں کرسی پر بیٹھے رہے شہباز شریف نے عدالت کے روبرو کہا کہ اپنے دورے حکومت میں خرب و روپے کے منصوبے شروع کیے خدا کی قسم خواہ کر کہتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ کام کیا ہے مجھے پندرہ بیس کڑو روپے کے گندے نالے کے کیس میں پھسایا جا رہا ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہو گئی مولک وائرس نے اکیس افراد کی جان لے لی جس کے بعد امواد کی تعداد چھ ہزار پینٹیس ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مدابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو ستائیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تیرانوے ہزار آٹھ سو سیتالیس سن میں ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو تہتر خیبر پختونخواہ میں چونتیس ہزار تین سو انسٹھ پلوچستان میں گیارہ ہزار سات سو تیرانوے گلگت بلدستان میں دو ہزار دو سو چونتیس اسلام آباد میں پندرہ ہزار ایک سو اکتالیس جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار ایک سو سولہ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بیس لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو بہتر افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ ہزار ایک نئے ٹیس کیے گئے اب تک دو لاکھ چھپن ہزار اٹھاون مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ سو نو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اکیس افراد جام بہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار پینتیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار ایک سو باسٹھ سن میں دو ہزار دو سو پیتالیس خیبر پکتون خواہ میں ایک ہزار دو سو پدرہ اسلام آباد میں ایک سو سر سر بلوجستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلدستان میں پچپن اور ازاد کشمیر میں پچپن مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے کراچی میں داکل ہونے والے مونسون کے طاقتور سسٹم نے اپنا اثر دکھا دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے کئی دن سے جاری گرمی اور حفظ کا زور ٹوٹ گیا مونسون کے چوتے روز کے پہلے سپیل میں کتنی بارش ہوئی محکمہ موسمیات نے آداد و شمار جاری کر دیے شہر میں سب سے زیادہ بارش صدر میں اٹھائیس میلی میٹر فیصل بیز میں تیتیس اشاریہ پانچ میلی میٹر سرجانی ٹاؤن میں انیس میلی میٹر گلستان جہور میں گیارہ اشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اول ائرپورٹ گیارہ اشاریہ تین میلی میٹر گلشن حدید میں سات میلی میٹر کراچی بیز مسرور میں چار اشاریہ پانچ میلی میٹر لانڈی میں ایک اشاریہ دو میلی میٹر ریکارڈ کی گئی آج کا دن دنیا بھر میں ہیروشیما کے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک ایسا دن جو دنیا کی تاریخ کا خوفناک ترین دن تھا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں یہ دن چھے اگس انیس سو پیتالیس میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کے کچھ دن بعد ہی ناغساکی شہر پر ایک اور ایٹم بم گرائے گیا تھا چھے اگس انیس سو پیتالیس کو ریاست حائے متحدہ امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناغساکی پر بل ترتیب چھے اور نو اگس کو برطانیہ کی رضبندی سے کوئبک مہائدے کے تحت لازمی طور پر دو دھماکے کیے ان دنوں پم دھماکوں میں ایک لاکھ انتیس ہزار سے دو لاکھ چھبیس ہزار افراد ہلاک ہوئے جن میں بیشتر تعداد عام شہریوں کی تھی ریاست حائے متحدہ امریکہ نے جو ایٹم بم ہیروشیما پر گرائے اسے لٹل بوئی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک یورنیم گن نویت کا بم تھا جو کہ تیہرہ کلو وزنی وطاقت کے ساتھ بھٹا تھا اگس انیس سو پیتالیس تک دوسری جنگ عظیم کے آخری سال میں تمام اتحادیوں کے منہٹن پروجیکٹ نے دو طرح کے ایٹم بم تیار کیے تھے ماریانہ جزیرے میں اتحادیوں نے پچیس چولائی کو جاپان کے چار شہروں پر ایٹم بم کے استعمال کے احکامات جاری کیے تھے چھے اگس کو احکامات کے مطابق ترمیم شدہ بیو انتیس میں سے ایک بم ہیروشیما پر گرائے گیا اور پھر تین دن بعد بیو انتیس نے دوسرا بم ناغس ساکی پر گرا دیا بموں نے فوری طور پر ان کے اہداف کو تباہ کر دیا اگلے دو چار ماہ کے دوران ہیروشیما میں نوے ہزار سے ایک لاکھ چھالیس ہزار افراد اور ناغس ساکی میں انتالیس ہزار سے اسی ہزار افراد کے درمیان ایٹم بم دھماکوں کے شدید اثرات دیکھنے میں آئے پہلے ہی دن نفس اموات ہوئیں جل تباہ کاری کی بیماریاں اور دگر چوٹوں کے اثرات اور بیماریاں غزائیت کی کمی سے کئی مہینوں تک لوگوں کی بڑی تعداد مرتی رہی ہلاک ہونے والے لوگوں میں زیادہ تر عام شہری تھے حالانکہ ہیروشیما کا ایک بہت بڑا فوجی دستہ تھا اگرچہ ان بم دھماکوں سے جاپان کے ہتھیار ڈالنے سے دوسری جنگ عظیم موثر طریقے سے ختم ہو گئی لیکن یہ ایک خوفناک قیمت پر ہوا دونوں شہروں کو تباہ کر دیا گیا تھا یوں میں ہیروشیما اب پوری دنیا میں جنگ مخالف اور ایٹمی جہوری مباعثوں اور مظاہروں کی توجہ کا مرکز ہے آج دنیا بھر میں حکومتوں کی ایک بڑی اکثریت نے جھوری ہتھیاریوں کی ممانیت کے بارے میں محایدہ اپنایا ہے تاہم ہم ابھی بھی کچھ حکومتوں کے ذریعے جھوری جنگوں کے خطرات کے ذات زندہ ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پٹن